جے وائی اور اے بی پی ایم جے وائی یعنی پی ایم آباس سہت سکیم کے حوالے سے کیونکہ اس سہت سکیم کو مطارق جمہور کشمین کے اندر کرایا گیا تھا لیکن اب بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ اس سکیم کا احتساب ہوگا اور اس سکیم کا احتساب اس لیے کرنا بہت ضروری ہے کہ جونکہ جو اسپتال ایم پینلڈ ہے یعنی جو اسپتال لسٹ کے اندر لگائے گئے ہیں ان اسپتالوں کی یوٹیلائزیشن آف فنڈز کو دیکھا جائے گا یعنی جو پیسہ انہیں دیا گیا کیا واقعی طور پر وہ پیسہ اسی سکیم کے لیے جو دیا گیا تھا ان لوگوں کو ملا یا فرضی وارہ اس میں کوئی ہے اس سلسلے میں بازابتہ طور پر جمہور کشمیر انتظامیہ کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اور آلہ ستی کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے جس کی سربراہی پرنسپل سیکیٹری فائنانس کریں گے جو اس کے چیئر ہوں گے چیئرمین ہوں گے اور وہی ایکزیمن کریں گے اس پورے معاملے کو جمہور کشمیر انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ تب لیا گیا جب ترہ ترہ کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور اب جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ جو ایمپینلڈ ہسپتال ہیں آئشمان بارت پردان منتری جن اوروگیا کے ساتھ اور اے بی پی ایم جے وائی صحت کے ساتھ تو ان تمام اسپتالوں کا جو ہے وہ معاینہ بھی کیا جائے گا اور دیکھا بھی جائے گا ایڈمیسٹریٹو سیکیٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈیریکٹر سکیم سورا اس کے ممبر کے طور پر رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میڈیکل سپلائیز کورپریشن لیمیٹیڈ پرنسپل گارمند میڈیکل کالیز سرینگر پرنسپل گارمند میڈیکل کالیز جمہور ڈیریکٹر ہیلتھ سرویس کشمیر ڈیریکٹر ہیلتھ سرویس جمہور کو بہشتی ممبر کے طور پر اس میں نومنیٹ کر دیا گیا ہے سنم اعجاز کے پاس چلیں گے ہمارے ساتھی اس وقت جوائن کر چکے ہیں سنم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں کہ جمہور کشمیر انتظامیہ نے احتسابی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کمیٹی کو تشکیل دے دیا ہے اور اسے یہ کام سوپا گیا ہے کہ اس سکیم کے تات جس کا ذکر ہم نے تھوڑی دیر پہلے کر لیا کہ آئشوان بارت پردان منتری جنہ روگیا سکیم اس سکیم کے تات اور دیگر سکیم کے تات جو اسپتالوں کو پیسہ یا اس سکیم کے تات جو پیسہ دیا جارہا تھا اس کا حساب لیا جائے کیا ہم یہ مانے کہ جو خبریں پچھلے کئی ہفتوں سے پچھلے کئی مہینوں سے گردش کر رہی تھی ان خبروں کا اثر انتظامیہ پر ہوا علاقہ ستی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے دیکھیں بلکل گوھر بھائی آپ کو یاد ہوگا کل ہی آپ نے خبر کی تھی اور کل ہی آپ نے بتایا تھا کہ یہ تاریخ جو کل کی تاریخ ہے یہ کوٹ نے دیا ہے اور اس کوٹ تک جو ہے اس جنہ روگیا سکیم کے تات سرکار کو اپنا کوٹ میں ریپورٹ کرنا پڑے گا جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے تو یہ معاملہ جو پچھلے سال سے شروع تھا اور پچھلے سال الزام آئید ہوئے تھے کہ یہ جو سرکاری ہفتالی وہ ڈاکٹر ہے یہ جنہ روگیا سکیم میں جو سہت کارڈ ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یوجولی پیشنٹس کو ہے وہ پرائیویٹ ہفتالوں میں ریفر کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کر کے اچھ خاصے بلینک بناتے ہیں اور یہ یہ پچھلے سال سے لے کے آج تک اس پہ بڑا ہیونٹ پرائیو مچا اور پچھلے سال تو زیادہ ہنگامہ ہوا معاملہ سی بی آئی تک پہنچا اے سی بی اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور کل جس طرح آپ نے میں نے پہلے بتایا کہ کل جو ہے معزز عدالت نے بھی اس اس کو اے سی بی کو اس ہفتے کی کل کی تاریخ دے رکھے کہ پورا اس کا سٹیٹس رپورٹ رکھا جائے اور پھر الزامات لگے ہیں کہ پچھلے سالوں کے دوران جو ایمپینل ہستال ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جایا ہے پیشنٹس کو سہت کارڈ سکیم کے طاعت اس میں بڑا خرد برد ہوا ہے ایک تو فرضی بارہ اس طرح سے لگایا گیا کہ پیشنٹس جو ہے وہ یوں ہی بنائے گئے ہیں کہ ڈاکٹرس نے پرسکیپشن بنایا سرجری وغیرہ بنا کر تو اس کے طاعت وہ کچھ ملی بکت رہی کچھ پیسے الزام ہیں اس کی تحقیقات ہو ہی رہی ہے اسی بھی اس کی تحقیقات کری ہے لیکن اس الزامات کے ساتھ ساتھ اور طرح کی کئی الزامات جس طرح کی جہاستال کو ایمپینل کیا گئے تھا لیکن اس کے پاس سارا کچھ وہ نہیں تھا سرجری نہیں تھی اس طرح کے الزام ہیں کہ اس کے پاس آپریشن ٹھیٹر نہیں تھا اس کے پاس بلٹ برینٹ نہیں تھا لیکن ایمپینل کیا گیا ہے سرجری وہاں دکھائی گئی ہے وہاں ٹریٹمنٹ دکھائی گئی ہے تو اسی چیز کو لے کے جمو کشمی سرکار میں اب سیریس ہوئی ہے اور جس طرح جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں جو پرسپل سیکٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوستیٹیو سیکٹری حال تھے پھر سکمز کے ڈریکٹر ہیں ایم ڈی جو میڈیکل سپلائز کارپریشن ہے ساتھ ساتھ میں ڈریکٹر سیلس کشمیر اور جمو اور اس میں ضرور پڑی کچھ اور بھی میمبرانی یہ جو اس میں ترمین ریفرنس ایک بتائی گئی ہے کہ یہ مانیٹر کریں گے جی یوٹلائزیشن آب بجٹری سپورٹ اور ریونیو ایکسپینچر جو اسپتالوں کے اندر کیا گیا ایک تو اس پر بھی وہ نظر رکھیں گے پھر اور لیپنگ جو ہوتی ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے اور پھر ڈبلیکیسی جو ہے جس کا ذکر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے اس کو بھی اس ترمین ریفرنس میں لگا دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی کہا جارہا کہ جو سٹریم لائن کرے گا جی یہ سارا یہ جو کمیٹی ہے یہ سٹریم لائن کرے گی کس کو سسٹم آب پرکیورمنٹ آف ڈرگز کے ہو پرکیورمنٹ آف ایکیومنٹس کو اور دیگر چیزوں کو تو کیا ہم یہ مانیں یہ جو ہائی پاور کمیٹی ہے یہ صرف احتساب کے لیے نہیں ہے بلکہ احتساب کے ساتھ سسٹم کو درست کرنے کے لیے بھی ایک ونڈو کھول دیا ہے جمعہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے دیکھیں گوھر بھائی اس وقت جو سرکار کے پاس کئی سو کروڑ روپے کا پیسہ ہے جو ہے وہ بیلنس ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ہستالوں نے یا ایمپینل ہستالوں نے بیلز ہوئے سرکار کو عائشمان بارک پتا بیجی ہوئی ہیں اور بڑی رکومات ہیں اور ان رکومات کی پس منظر میں سوال بہت ہوتے تھے اور لگ بگ پچھلے ایک سال سے یا یوں کہ آٹھ مہین سے سرکار نے پھر ان رکومات میں جب ساکھ ہوئی اور قرائی مچا تو وہ رکومات روک دیئے ہیں اس میں اچھے لوگوں کی رکومات بھی ہیں اور یہ جو فرضی بارک کے پیسے ہیں جیسے ہم کرز کہہ سکتے ہیں سرکار ان کی کرزہ رہے ہیں وہ سب کی روکے گئے ہیں تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس پہ آپ تحقیقات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے کا لاحعمل کیا ہوگا کون پیشنٹ کو کس طرح کی جو پروسس میں جانا ہے تو اس کو کس ایمپینل ہستال میں سے ہوگا یہ سارا جو ایک طرح سے سٹریم لائن کرنے کی سرکار کے کوشش ہے اور اس کوشش میں دونوں چیز ہوں گے کہ فیوچر کورس آف ایکشن کیا کیا جائے گا اور پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک طرح سے آڈٹ کیا جائے گا یہ دونوں چیزیں جو کمیٹی ہے یہ جو تشکیل لگے اس کی ضمداری ہوگی بتانے کے لئے کہ سرکار کا حکم نامہ رات دیر گیا ہے احساب کی حوالے سے کاروائی ہوگی کیا کچھ اس کاروائی کے بعد ہو سکتا ہے امید کریں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر یہ ہوا جو ہے وہ کلیر ہو اور یہ جو شکش بات والی باتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں درست یہ جو کلیر ہو کر انتظامیاں جو ہے وہ صاف ہیں